اس ویڈیو اس پاورڈ بائے سیگل موٹرز راولپنڈی اگر آپ نے اپنی فیملی کے لیے کسی قسم کی گاڑی خریدنی ہے یا اپنی کسی کار کی موڈیفکیشن کرانی ہے تو آج ہی سیگل موٹرز کا وزٹ کریے گاڑیوں کی خرید و فروخت کا ایک باعتماد ادارہ جہاں پر آپ کو ملیں گی ہیوی بائیکس اور اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز کارز کی وسی ترین رینج اور تمام طرح کی پاکستانی گاڑیاں جن میں ایسیو ویز شامل ہیں اور ہر طرح کی کارز شامل ہیں اور جرمن کارز میں بھی سب طرح کی ورائیٹیز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی امپورٹیڈ گاڑی چاہیے تو وہ آپ کو یہاں پر سیگل موٹرز پر مل سکتی ہے ایڈریس اور فون نمبرز آپ کو سکرین پر دیئے گئے ہیں السلام علیکم اور ملکم بیک تو چینل ایوریون آج میں آپ کو ہونڈا سیوک 2018 موڈل دکھاؤں گا جو کہ فورس سیل ہے اور یہ گاڑی سیگل موٹرز راولپنڈی پر موجود ہے 1.8 لیٹر پیٹرل انجن کے ساتھ آتی ہے اور یہ ہونڈا سیوک کا یو جی ویریانٹ ہے سلور کلر میں یہ گاڑی اس وقت موجود ہے سیگل موٹرز راولپنڈی پر 37,50,000 روپیہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں یا اس سے متعلق کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیا گئے نمبر پر کال کر کے آپ باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی بیک لک بھی دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا انٹیئر دکھایا جائے گا اچھا اگر میں تھوڑا سا اس کی کنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس کی جو باڈی ہے اس کے کسی پیس کے اوپر ریپینٹنگ نہیں ہے کوئی ٹیچ اپس وغیرہ نہیں ہے اور مائلیج وغیرہ بھی ہم گاڑی کے دیکھیں گے کہ یہ گاڑی کتنے کلومیٹر چل چکی ہے پہلے آپ اس کے ایکسٹیئر کی کنڈیشن دیکھ لیجے بلیک اور بیج کنٹراسٹ کے ساتھ اس کا انٹیئر آتا ہے اور اس کے آپ انٹیئر کی بھی کنڈیشن دیکھ لیجے ایلیڈی ڈی آریلز کے ساتھ ساتھ آپ کو پروجیکٹر لیمپ اس میں دیا جاتا ہے لیکن ہائی بیم کے لیے آپ کو اس میں ہیلوجن بلب دیا گیا ہے اور انٹیگریٹڈ ٹرن سگنل کا آپشن بھی یہاں پر ہے لیکن آپ کو ہیلوجن بلب میں ٹرن سگنل دیا جاتا ہے ساتھ ہی اس کے فینڈر کے اوپر بھی ہیلوجن بلب میں ٹرن سگنل آتا ہے اگر گاڑی کی فرنٹ گریل کی بات کریں تو یہاں پر بلیک اور کروم کے کمبینیشن میں اس کی فرنٹ گریل ہے جو کہ فرنٹ ویو کیمرہ کے ساتھ آتی ہے اور اس کے علاوہ اس طرف سے بھی آپ اس کی لک دیکھ لیجئے یہاں پر اس میں فاغ لیمپس آپ کو پری انسٹالڈ ملیں گے اور باڈی کلر بلیک کلر کے کمبینیشن میں اس کا فرنٹ بمپر ہے اس گاڑی میں آپ کو ڈائمنٹ کٹ سٹائل میں اللائی ویلز دیا گئے ہیں جو کہ بلیک اور سلور کے کمبینیشن میں اور یہاں پر آپ کو فرنٹ پر وینٹی لیٹڈ ڈسک بریک دی گئی ہے اس کا ٹائز سائز ہے سکسٹین انچز کے اس میں آپ کو ویلز دیا گئے ہیں اور یہاں پر بیک سائیڈ پر بھی آپ کو اس گاڑی میں وینٹی لیٹڈ ڈسک بریک کا اپشن ملے گا گاڑی کی بیک لک بھی آپ دیکھ لیجائے اور میں آپ کو کلوز کر کے اس کی پینٹ کی کنڈیشن بھی دکھا دیتا ہوں بلکل فریش کنڈیشن میں اس کا پینٹ ہے اور اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی وزٹ کر کے یہاں پر اس گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں ہو سکتا ہے آپ کو اس کی پینٹ کی کالیٹی کا اس طرح سے اندازہ نہ ہو لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ میں آپ کو میکسیم چیزیں اس گاڑی کی دکھا دوں یہاں پر ریئر وینٹ سکرین ڈی فاغر کے ساتھ ہے آپ کو اس میں انٹی لک بریکنگ سسٹم اس طرف 1.8 وی ٹیک اوریل کی بیجنگ ہے اور اس طرف آپ کو سیوک کی بریننگ ملے گی کے میٹ میں آپ کو ہونٹا کا لوگو ملے گا اور اس گاڑی میں ریئر ویو کیمرہ پری انسٹالڈ ہے گاڑی کے جو ریئر بمپر ہے یہاں پر باڈی کلرڈ ہے ریفلیکٹرز وغیرہ موجود ہیں لیکن ایک جو سب سے بڑی چیز اس میں مسنگ ہے وہ ہے اس کے پارکنگ سنسرز فرنٹ اور بیک دونوں ہی سائیڈوں پر اور آپ کو پارکنگ سنسرز نہیں دیا جاتے تو انٹیئر کی طرف آتے ہیں یہاں پر اس کا جو دور ہے سب سے پہلے آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیجئے بلیک اور بیج کلر میں اس کی کمبینیشن ہے یہاں سے تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے یہ فیڈ ہو چکا ہے لیکن باقی اگر آپ اس کے دور کی کنڈیشن دیکھیں تو کسی جگہ پر کوئی سکریچز کوئی کٹس وغیرہ یا کوئی ٹوٹوٹ نہیں ہے سلور پٹی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وینڈوز کو اپن ڈاؤن کرنے کے بٹنز ہیں اور اس میں جو اس کی فرنٹ والی دونوں وینڈوز ہیں یہ آٹومیٹک ہیں جبکہ بیک والی الیکٹرک ہیں سینٹر لکنگ سسٹم اور سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز آپ کو ملتے ہیں اور اس کے دور کے اوپر آپ کو ٹرنک ریلیز بٹن دیا گیا ہے آپ کو لیڈر سیٹس ملتی ہیں جو کہ بلیک اور بیج کلر کے کمبینیشن میں ہیں اور مینوری ایڈجسٹیبل سیٹس آپ کو اس میں دی جاتی ہیں اور اگر آپ کو میں اس کی ریئر سیٹس دکھاؤں تو یہاں پر آپ کو اس میں بیک پر بھی لیڈر سیٹس کا اوپشن ملتا ہے تین پیسنجرز کے لیے ہیڈ ریسٹ اور آم ریسٹ کا اوپشن یہاں پر موجود ہے تو آپ اس گاڑی کا ریئر ٹرنک بھی دیکھ لیجے یہاں پر اس کے ریئر ٹرنک پر انسولیشن وغیرہ آپ کو نہیں دی جاتی اور بوٹ سٹورج بھی آپ اس کی دیکھ لیں اس میں آپ کو سپیر ٹائر کے لیے سمپل سٹیل کا ویل دیا گیا ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ایک ٹول کیٹ کا اوپشن دیا جاتا ہے آپ کو تیلٹ اینڈ ٹیلیسکوپیکلی ایڈجسٹیبل ایلیکٹر پاور سیرنگ ویل دیا جاتا ہے یہاں پر ایسارے سیر بیک کا اوپشن موجود ہے ملٹی میڈیا کنٹرول اور ساتھ ہی کروز کنٹرول کے لیے آپ کو یہاں پر بڈنز دیا گیا ہیں سوفٹ پلاسٹک میں اس کے سٹیرنگ ویل کی ریزائنگ کی گئی ہے اور اس طرف ہیڈ لائٹ کنٹرول سوچ ہے جبکہ اس طرف وائپر کنٹرول سوچ ہے اور میں آپ کو اس گاڑی کا انسٹرومنٹ کلسٹر بھی دکھا دیتا ہوں بلکہ میں آپ کو اس گاڑی کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں سو گائز گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر اگر آڈومیٹر کی بات کریں تو سیونٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈڈ ان ٹونٹی کلومیٹر اس کلنگ ہے آڈومیٹر پر شو ہو رہی ہے علاوہ اس طرف اگر آپ آجیں تو یہاں پر دو ایووینٹس موجود ہیں ملٹی میڈیا سکرین آپ کو یہاں پر دی گئے نیچے اس میں آپ کو ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو ڈیول زون ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول نہیں دیا جاتا ایک سٹوائج کمپارٹمنٹ نیچے موجود ہے اس میں آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن دی جاتی ہے یہاں پر آپ کو الیکٹرک پارکنگ بریک کا اپشن بھی اس گاڑی میں مل جاتا ہے اور ایک آن موڈ کا بٹن اس میں آپ کو یہاں پر ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سٹوائج کمپارٹمنٹ ہے اور کپ ہولڈرز وغیرہ کو اپشن ہے آم ریس بھی یہاں پر موجود ہے اور اگر پیسنجر سائٹ پر آ جائیں تو یہاں پر آپ کو گلو باکس ملے گا اس کے علاوہ ائر بیگ پیسنجر کے لیے بھی موجود ہے اس میں آپ کو دو ائر بیگز دیا گئے ہیں اور اس کے فرنٹ جو پیسنجر دور ہے اس کی بھی آپ کنڈیشن دیکھ لی جائے اس کا جو گاڑی کا ٹوٹل انٹیریر ہے یہ بہت ہی فریش ان کلین کنڈیشن میں ہے اور باقی تمام تر چیزیں ورکنگ ہیں یہ 1.8 لیٹر سنگل آور ہیڈڈ کیم ان لائن فور سلنڈر پیٹرل انجن ہے اور انجن کی کنڈیشن میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے انجن کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے اچھا پرائس ایک بار پھر میں آپ کو اس گاڑی کی بتا دیتا ہوں سنتیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے اس سے مطلق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو کلوز کرتے ہیں اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجائے اللہ حافظ